بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شیف افضال ارشد ہوں آج آپ کے ساتھ ریسٹرانٹ سٹائل کلب سینڈوچز کی ریسپی میں شیئر کروں گا جو آپ بڑے بڑے کیفے پہ بڑے بڑے ریسٹرانٹ پہ کھاتے ہیں وہی سیم ٹیسٹ آپ گھر پہ بنا سکیں گے بہت سارے لوگ جو کیفے وغیرہ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی کمال کی ریسپی ہوگی خاص طور پہ ہم آج چکن گرلڈ ہیلیپینو سینڈوچز بنانے چاہ رہے ہیں جو کہ میرے موسٹ فیوریٹ ہیں جو ان کے اندر ہیلیپینو کا ٹیسٹ آتا ہے بڑا کمال کا ہوتا ہے سٹارٹ ہم نے لینا ہے چکن بریس سے اس کو کٹنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنا چکن لے کے اس کو ڈیفرنٹ پرپوزز کے لیے کٹنا بھی سیکھ لیں سینٹر سے دو حصے کر لیں یہ آپ کو اس طرح ملتا ہوتا ہے چکن اس کے نیچے یہ چکن ٹینڈرز جو ہم کھاتے ہیں یا بناتے ہیں وہ چکن ٹینڈرز اس پورشن کے بنتے ہیں یہ جو سٹرپس لگی ہیں نیچے یہ میں کٹ رہا ہوں یہ چیز تو اس سے آپ ٹینڈر سٹرپس بھی بنا سکتے ہیں بہت ساری ریسپیز اس سے بنتی ہیں پاپکون بنتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے اس کو آپ چکن کی ٹینڈر لائن بھی کہہ سکتے ہیں یہ چکن کا جب آپ بریسٹ لیں تو یہ سائیڈ آپ نے اس کی کٹنی ہے ادھر ایک ہڈی بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ یہ والا پورشن یہ ہم اتار دیں گے اس طرح آپ کے پاس بلکل صاف چکن بریسٹ آ جائے گا اب اس کو جو کٹنے کا طریقہ ہے نا اس کو آپ نے سینٹر سے اس طرح کٹنا ہے تو باریک حصوں میں کٹیں تاکہ آسانی سے کٹ سکے اور اگر آپ کا چکن بریسٹ سخت ہو جاتا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ جو یہ والا پورشن ہوتا ہے نا چکن کا یہ بریسٹ کے اوپر والا یہ سخت ہوتا ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ اس کے اوپر سے اس کو بلکل اس طرح باریک تھوڑا سا اس کو کٹ دیں اب اس کے یہ جو نیچے سے یہ جو اس کے ریشے ہیں نا وہ نکل آئیں گے اب اس کو اس طرح یہ دیکھیں اس طرح کٹ دیں اور پھر یہ جو حصہ بچا ہوا ہے اس کا ایک اور اس طرح باریک پیس کر لیں تو اس طرح جب یہ پیسیز ہو جائیں تو یہ ہوتا ہے میٹ ہیمر اس سے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا اس طرح ماریں تاکہ جو چکن کے ریشے ہیں نا یہ ٹوٹ جائیں گے اور اتنا سوفٹ چکن ہو جائے گا کہ یقین نہیں کریں گے فلیٹ کر کے پھر استعمال گئے اب اس چکن کو ہم نے مارینیٹ کرنا ہے جو بھی گرل برگر یا گرل چکن کی مارینیشن ہے جو گرل برگر میں استعمال ہوتا ہے یا سینڈوچز میں اس کے اندر ہمارے جو لوکل مسائلیں ہیں وہ نہیں ڈالے جاتے وہ بلکل لائٹ سے مارینیشن ہوتی ہے وہ کیسے کرنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ایک بول لے کے اس میں آدھا ٹی سپون نمک ڈالیں آدھا ٹی سپون اس میں کالی مرچ ہے یہ کٹی ہوئی ہے یہ ڈالیں اس کے بعد اس میں آئل جائے گا ویجیٹیبل آئل آلیو آئل دونوں میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تقریباً یہ آئل آپ تین سے چار ٹی سپون ڈالیں گے یہ مارینیشن آئل میں ہوتی ہے اس کے بعد اس میں جائے گا مسٹرڈ مسٹرڈ آپ نے یوز کرنا ہے امریکن گارڈن کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی اچھا مسٹرڈ ملے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تقریباً اس میں آپ نے آدھا ٹی سپون کے برابر جانا یہ مسٹرڈ استعمال کرنا ہے اس کے بعد اسی طرح اس میں ہاتھ سوس جائے گی وہ بھی امریکن گارڈن کی لیں اور دو ٹیبل سپون ہوت سوس ڈالیں گرلڈ چکن کی میرینیشن میں جو سب سے خاص انگریڈینٹ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے یہ مامہ سیتاس آئیسٹر سوس آئیسٹر سوس لیں اور خاص طور پر مامہ سیتاس کی لیں تو اس کا جو فلیور آتا نا پورے چکن کے اندر وہ پورے ڈش کو اٹھا دیتا ہے تو یہ آپ کو مل جاتی ہے اور خلال بھی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ خلال ہے آئیسٹر سوس کو ہم استعمال کریں گے اس ریسپی میں تقریباً کوئی آدھا ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون کے برابر ڈالیں اور یہ میرینیشن ادھر کمپلیٹ ہو جائے گی اس کو کر لینا ہے آپ نے مکس اور یہ اس طرح کی پیسٹ بن جائے گی چکن اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ یہ ساری میرینیشن اس پر لگ جائے اگر آپ کے بعد زیادہ ٹائم ہو تو اس چکن کو آپ رکھیں بارہ گھنٹے کے لیے اوور نائٹ فریج میں رکھ لیں بہت زیادہ سوفٹ بہت زیادہ ٹینڈر ہو جائے گا یہ چار سو گرام کی میرینیشن تھی مطلب ایک بریسٹ پورا لے کے صفائی کرنے کے بعد اس کے ٹینڈرز نکالنے کے بعد جو چکن بچا ہے اس کو میرینیٹ کیا دو سینڈوچ اس کے لیے انہف ہو گا اس کو ہم رکھ دیں گے آدھے پونے گھنٹے کے لیے کیونکہ ہم نے ابھی بنانا ہے اگر آپ نے نیکس ڈے بنانا ہو تو اوور نائٹ فریج میں اس کو چھوڑ دیں یہ چکن مرینیٹ ہو چکا ہے اس کو پکانا ہے پکانے کے لیے اصل میں تو اس کے لیے کوئلے کی گریل ہونی چاہیے جس کے اوپر گریلنگ کی جاتی ہے اس سے آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملے گا ٹیمپریچر اچھا ہوتا ہے اس پہ اور بڑا بہترین چکن کوک ہوگا کم ٹائم کے اندر اگر ہم کچن میں پکا رہے ہیں تو یہاں پہ کوئلے تو پاسیبل نہیں ہیں میں یہاں پہ یہ گریل پین ہیوز کر رہا ہوں یہ نان سٹک ہے اگر آپ کے پاس کاسٹ آئرن ہو تو وہ بھی بیسٹ ہے انڈور کوکنگ کے لیے پین جب آپ اچھی طرح گرم کر لیں تو اس پہ تھوڑا سا آئل لگانا ہے اس کو برش کر لیں اور یہ جو چکن ہم نے میرینیٹ کیا ہوا ہے یہ ادھر میں نے نکال لیا اب اس کو ہم نے گریل کہلنا ہے اور اس چکن کو ادھر ڈالیں گے جب یہ چکن آپ پین میں ڈال دینا تو تین سے چار منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے آگ نیچے تیز ہونی چاہیے ہلکی آنچ پہ نہیں پکانا ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو یہ پنا پانی چھوڑنا شروع کرے گا وہ چیز ہمیں نہیں چاہیے تیز آنچ پہ پکائیں اور اتنا پکائیں کہ اس کا کلر سفید ہو جائے دوسری سائیڈ سے بھی تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو ایک سائیڈ سے یہ چکن پک جائے تو اس کی سائیڈ چینج کریں اس پہ دیکھیں اس طرح اچھے گریل مارکس آ جائیں گے کلر آ جائے اچھا اب اس کو ہم دوسری سائیڈ سے پکائیں گے اتنے ہی ٹائم کے لیے کب یہ چکن دونوں سائیڈ سے چھ سات منٹ کے لیے پک جائے یہ دیکھیں اس پہ کلر بھی اچھا آ جائے گا اور بالکل سافٹ چکن پک بھی جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بالکل سافٹ چکن ہے یہ سینڈوچز بنانے کے لیے جو میجر کام تھا وہ چکن گریل کرنا تھا اب باقی اس کی ایک بیس ساس بنے گی اس کے بعد برےڈ آ جائے گی کچھ سیلر لگے گا اور سینڈوچ ریڈی ہو جائے گا اس کی بیس ساس بنان لیتے ہیں کیونکہ ہم یہ ہیلیپینو سینڈوچز بنا رہے ہیں تو اس پہ ہیلیپینو کا استعمال ہوگا ہمیں کچھ مایو چاہیے مایو کے لیے یہاں پہ میں ریل مایو لے رہا ہوں اور ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ ہیلیپینوز میں نے کچھ نکالے ہوئے جار سے ان کو تھوڑا ہم نے کٹنا ہے تاکہ اس کو ہم پھر ساس پہ نال سکیں تو یہ ہیلیپینوز لے کے ان کو رفلی اس طرح چاپ کر لیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیسٹ پہ زیادہ اس کو مطلب یہ ہیلیپینو کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو اس میں زیادہ ڈالنا ہے یہ ہیلیپینوز آ جائیں تو اس میں ایک کپ مایونیز جائے گی مایونیز کے بعد اس میں ہاتھ ساس آئے گی اس میں سپائسی نس کے لیے تھوڑی سی سپائسی نس کے لیے ایک ٹیبل سپون اور کیچپ ڈالیں گے کچھ چار سے پانچ ٹیبل سپون آدھا ٹیبل سپون مسٹرڈ دو سے تین لیمون کا رس اور ایڈ دی اینڈ اس کو اور زیادہ سپائسی فریور دینے کے لیے یہ جو پکل جوس ہے نا ہلیپینوز کا وہ بھی آپ ایک سے دو ٹیبل سپون ڈالیں اب اس کو مکس کر لیں یہ آپ کی بہت کمال کی ہلیپینو ساس بن جائے گی ان سینڈوچز کے لیے یہ ہلیپینو ساس بن جائے گی جس میں ہلیپینو کے چنکس ہیں تو یہ ہم اس سینڈوچ میں استعمال کرنے والے ہمارے سینڈوچ کی تقریباً چیزیں تیار ہیں اب اس کے ساتھ ہم نے ایک سائیڈ دینی ہے سائیڈ میں ہم کولچلا بنا رہے ہیں جس طرح آپ کو کف سی پر ملتا ہے کولچلا یا آپ ڈیفرنٹ فاس فوڈ ریشنٹ پر ملتا ہے تو اس کی میں ایک پرفیکٹ ریسیپی آپ کو بتاتا ہوں اس پر سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ریشو کیا ہوگی اس میں تو پرفیکٹ کولچلا کے لیے ریشو کچھ اس طرح ہوتی ہے نمک کالوی مرچ کچھ بھی نہیں جائے گا اس کولچلا میں صرف اس کے اندر میانیز بندگو بھی گاجر جائے گی زیادہ میانیز پھر تھوڑی سی اس سے کم بندگو بھی ہے اور بلکل تھوڑی سی گاجر جائے گی جو گاجر آپ نے لینی ہے اس کو سمپلی قدو کش کر لیں چھیلنے کے بعد تو یہ اس طرح آ جائے گی اور جو بندگو بھی لینی ہے اس کو میں آپ کو کٹ کے دکھا دیتا ہوں اس طرح میں نے یہ دیکھے پیس کٹا ہوا ہے اس کو ہم نے جتنی مٹائی میں مچس کی تیلی ہوتی ہے اس مٹائی میں آپ نے کٹ لینا اس کو یہ دیکھیں اس طرح اب یہ آگیا ہے بندگو بھی ہمارے پاس اس بندگو بھی کو ایک بول میں ڈال لیں گے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ صرف سو میں سے پانچ فیصد گاجریں جائیں گی تو وہ تھوڑی سی بنیں گی یہ دیکھیں اتنی گاجر اس میں جائے گی کہیں 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 پہ نظر آئے گی اب آپ یہ کریں کہ اس کو اس طرح سیٹ کر لیں اب باقی کا جو بول ہے یہ آپ نے مائنیز سے بھرنا ہے پھر اس کو مکس کر دیں آپ کا کول سلا ریڈی ہو جائے گا اس بندگو بھی مائنیز اور گاجر کو مکس کر لیں تو یہ جی پرفیکٹ کول سلا بن جائے گا اچھا جی اب آتے ہیں سینڈوچ کی اسیمبلنگ کی طرف سب سے پہلے تو بریڈ بہت ضروری ہے کہ آپ نے بریڈ کونسی لینی ہے اس میں یہ دیکھیں بریڈ آپ نے لینی ہے بڑے والی ہے میرا ہاتھ دیکھیں اور یہ سلائس دیکھیں یہ جمبو سائز بریڈ ہوتی ہے جو سینڈوچ کے لیے استعمال ہوتی ہے چھوٹی بریڈ لیں گے تو اس میں سینڈوچ صحیح طریقے سے بن نہیں بائے گا یہ دیکھیں اس طرح تین سلائس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ایک سینڈوچ بنانے کے لیے ساتھ میں ہمیں انڈا چاہیے اب آپ نے ایک پین لینا ہے اس پین میں تھوڑا سا ادھر سینڈر میں بٹر لگانا ہے اس بٹر کے اوپر آپ نے اس طرح یہ انڈا رکھ دینا ہے بٹر جہاں پہ لگا ہوگا اس سے باہر انڈا نہیں نکلے گا ادھر ہی پکے گا یہ جو آپ کی زردی ہے اس کی اس کو بھی اس طرح پھار دیں تاکہ یہ انڈے کے اوپر اچھی طرح پھیل جائے جتنی دیر انڈا کو کھو رہا ہے اتنی دیر آپ نے یہ کرنا ہے کہ بٹر لینا تھوڑا اس بٹر کو ان سلائس کے اوپر اس طرح لگانا تھوڑا پھر جو سینڈوچ کا ٹیسٹ آئے گا اس بریڈ کا بہت کمال کا ہوگا اب یہ دوسرا پہن ہے اس کے اوپر ہم یہ بریڈ ٹوسٹ کریں گے ہلکی آنچ پہ اس کو ٹوسٹ ہونے دیں اب یہ جو انڈا ہے نا یہ ایک سائٹ سے پک چکا ہے تو اس کی سائٹ فلپ کر لیں گے اس طرح یہ انڈا دوسری سائٹ سے پکے تو اس کے اوپر چیز کا ایک سلائس آپ نے رکھ لینا ہے اب اس چیز کو بھی میلٹ ہونے دیں آگ نیچے ہلکی اسی رکھیں ساتھ ساتھ یہ انڈا بھی تھوڑا سا دوسری سائٹ سے پک رہا ہے تو یہ ساتھ ساتھ چیز بھی میلٹ ہو جائے گی یہ انڈا دیکھیں چیز میلٹ ہو چکی اور انڈا بھی کھو چکا ہے اس کا میں نے آگ بند کر دیا اس کو ادھر ہی رکھا ہے تاکہ تھوڑا سا کرم رہے یہاں پہ میں نے بریڈ کو ٹوسٹ کر لیا یہ دیکھیں بریڈ پہ اچھا کلر آ گیا یہ چیز دیکھیں اچھی طرح سے ٹوسٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ان تینوں بریڈ کے پیسز کو ہم نے ساس لگانی ہے یہ ساس جو ہم نے بنا کر رکھی ہے ہیلپینو ساس بہت زیادہ ساس نہ لگائیں جو باہر نکلنا شروع ہو جائے بس اتنی جو اس پریڈ کے اندر اندر رہے اور ساسی بھی فیلو ڈرائی بھی فیلو یہ دیکھیں ساس ہماری لگ جائے تو اس کے بعد یہ چکن آئے گا جو ہم نے گرل کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں اب یہ والا جو پیس ہے نا یہ سینٹر میں آئے گا تو اس پہ ہم سیلر لگانے والے ہیں ہیلپینوز کیونکہ یہ ہیلپینو سینڈوچ ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ یہ کھیرے دیکھیں کس طرح باریک باریک سلائس کر کے رکھے ہیں تو یہ کھیرے لگائیں گے ہم اس کے بعد چار سلائسز ٹوماٹر آئیں گے ٹوماٹر کے بعد یہ سلاد پتہ ہے میرے پاس آئس برگ اس کے کچھ پتے ہم ادھر لگائیں گے فریشنس کے لیے بہت ابردس لگتی ہے سینڈوچز میں اس سے جو فریشنس آتی ہے یہ انڈا جو ہم نے پکا کے رکھا ہوا ہے اب یہ انڈا ادھر آئے گا اس کے اوپر اب یہ جو سینٹر پیس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سینٹر پیس ہے اس کو ہم لے آئیں گے ادھر سینٹر میں اور یہ جو آخری پیس ہم نے تیار کر کے رکھا ہے یہ آ جائے گا ادھر تو یہ سینڈوچز تیار ہو چکا ہے اس کی کٹنگ باقی ہے تو کٹنگ ہمیشہ اس کی اسیمبلنگ کے بعد کریں آپ کو زیادہ اچھا اور فینشٹ آپ کا جو ہے نا زیادہ اچھی فینشنگ کے ساتھ سینڈوچز ملے گا اس کو کٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کلین سینڈوچز آپ کا اندر سے نکل آئے گا اب اس کو ہم سینٹر سے کٹیں گے اور پھر اس طرح سینٹر سے کٹیں گے چاروں پیس اکول ہونے چاہیے تو یہ طرح سینٹر سے اس کو میں کٹتا ہوں اب اس کو دوسری سائیڈ سے گھاٹتا ہے سینڈوچز تو ہمارا تیار ہو گیا اس کے سرونگ کرتا ہے سرونگ کے لیے یہاں پہ ایک سکوئر پلیٹر یوز کر رہا ہوں اس کو لے کے یہ سینڈوچز آگئے ہیں ہمارے ان کی لیئرز دیکھیں یہ چیز ایک سیلڈ اس کے بعد یہ گریل چکن ہے ہمارا بہت بہترین لگ رہا اور اگر آپ چاہیں تو ان کو ٹوٹھ پکس لگا سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے ساس اس طرح لگائی ہے اسیمبلنگ اس طرح کی ہے یہ کھلیں گے نہیں اب ان کے ساتھ دو سائیڈز ہیں ہماری وہ تیار کر رہے ہیں یہ آئل گرہ میں اس پہ فرائز ڈال لیتے ہیں اور فرائز کو پکا لیتے ہیں اب یہ کولسلا جو ہم نے بنایا تھا اس کو ہم ڈالیں گے ایک ریمکن میں یہ جائے گا اس پلیٹر میں اور ساتھ یہ فرائز ہم نے جو فرائے کی ہوئی ہے اس کو ہلکا سا سوڈ لگا کے یہ جہاں ڈال لیں گے تو یہ پرفیکٹ ریسٹورنٹ سٹائل کلب سینڈوچز تیار ہیں جس کے اندر ہم نے سینڈوچز بنایا ہے کولسلا بنایا ہے ساتھ میں فرائز ہے فرائز فروزن ہے کیونکہ اگر فرائز بنانے بیٹھ جائیں تو پھر سارا دن ادھر ہی گزر جائے گا تو ہمارا کلب سینڈوچ کا پلیٹر تیار ہے گرلڈ چکن ہیلیپینو سینڈوچز ساتھ میں کولسلا ہے اور ساتھ میں فرائز ہے تو جی اگر میرا روزہ نہ ہوتا تو کمال کی بھوک لگ رہی ہے اوپر سے اتنے بہترین سینڈوچز ہیں تو رزیسٹ نہیں کر سکتا بندہ تو اس کو بنا کے ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے آپ ریسٹورنٹ والے کلب سینڈوچز بھول جائیں گے کیونکہ اس کے اندر جو ہلیپینو کا ٹیسٹ آتا ہے بہت کمال کا آتا ہے تو آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ